پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے اسٹرائیل کی جارہانہ نئی کاروائیوں کے حوالے سے یا اس کی نئی دھمکیوں کے حوالے سے جو ایران کے حوالے سے سامنے آئی ہیں اور چونکہ اس وقت امریکہ اور ایران کے مابین بیانہ میں مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں یہ بات کی جارہی ہے کہ ایران کس طرح سے اپنی جوہری تنصیبات کے جو معاملات ہیں یا جوہری پروگرام ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے یا اس کو ختم کر سکتا ہے اس کو روک سکتا ہے جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جوہری جو تمام تر معاملہ ہے جو پروگرام ہے وہ ایران اپنی پر امن سرزمین کے قیام کے لیے جو ہے وہ تشکیل دینا چاہتا ہے یہ تو جنگی منصوبہ اسرائیل کا سامنے آیا ہے کون کون سا ممالک اس میں اسرائیل کے ہمنواہ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس جوہری تنصیبات کے معاملے کو لے کر ایک جنگ کا آغاز کیا جائے یہ کتنا ممکن ہو سکے گا اور کتنا نہیں کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے جانب سے اس طرح کی جارہانہ باتیں کی جاتی رہی ہیں دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ایران اگر باتچیت کے ذریعے راضی نہ ہوا تو پھر جنگ کی جانب بڑھنا پڑے گا تو کیا واقعی مشرق وستہ میں اس خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور کیا امریکہ کسی نئی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ حال ہی میں افغانستان میں جس طرح بیس سالہ جنگ سے شکست کھا کر وہ اس وقت واپس لوٹا ہے اور ابھی تک افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل نہیں ہو سکے ہیں کس طرح سے امریکہ یا کوئی دوسری بڑی قوت اسرائیل کو سپورٹ کرے گی اس ایران پر حملہ کرنے کے لیے اس پر کچھ بات چیت کریں گے ساتھ ساتھ کچھ ہم بات کریں گے اوائی سی کانفرنس کے حوالے سے جس کا پاکستان قدارہ حکومت اسلام آباد میں حال ہی میں نقاط کیا گیا اور اس کا ایجنڈ افغانستان کے معاشی مسائل کے اوپر تھا کہ کس طرح سے افغانستان جن معاشی بہرانوں کا سامنا ہے اس سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور جو منجمد اساسیں ہیں افغانستان کے امریکہ اور دیگر ممالک میں ان کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں تو کتنا جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہو سکے گا اوائی سی کانفرنس کا یہ اجلاس اور کتنا افغانستان کے مسائل حل کرنے میں کام نیاب ثابت ہوگا اس پر کچھ گفتگو کریں گے دونوں موضوعات پر باتریت کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ایران سے ڈاکٹر راشد عباس نقوی لیکن ایک برک کے بعد ملکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے جو خطرات اس وقت منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر کچھ گفتگو کریں گے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں بھی جو اوائی سی کا ایک اجلاس منقض کیا گیا کتنا نتیجہ خیز ثابت رہا ہے ان دونوں موضوعات کو آج کے اس پروگرام میں زیرے بحث رکھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کے لیے ڈاکٹر راشد عباس نقوی ان سے گفتگو کا آقاس کریں گے بہت شکریہ راشد صاحب آپ نے وقتی اثر پروگرام کے لیے جس طرح سے اس وقت حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے جنگ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک طرح کا اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جوہری تنصیبات ہیں ایران کی اس پر باقاعدہ طور پر امریکہ کو ساتھ ملا کر جوہ وہ حملے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس مرتبہ کیونکہ ماضی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو سے تین مرتبہ اس طرح کے اعلانات ضرور ہوئے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکا لیکن اس مرتبہ اس حملے کو کس پیرائے میں لیا جا رہا ہے یہ جو دھمکیاں دی جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی دھمکیاں اور یہ رویہ ایران کی خلاف رہا ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے بقول جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے بوش جنئر کو بھی دیکھا بوش سنئر کو بھی دیکھا اوباما بھی یہ کہتے ہوئے یہ چلے گئے کہ all options are on table ٹرمپ صاحب بھی پل ڈی سی دیم باتیں کرتے ہیں دھمکیاں دیتے دیتے اقتدار سے محروم ہو کہ اب جو بائیڈن کی خلاف برسرے پیکار ہیں اور جو بائیڈن صاحب بھی یہی کہتے کہتے چلے جائیں گے ان کا بھی اقتدار ختم ہو جائے گا اور رہی بات اسرائیل کی غاصب اسرائیل کو جو دنیا باہر کی ایک سہونی لابی ہے اسے جب تک یقین نہیں ہوگا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کے محاذ پہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے انتہائی وہ ذلقوں میں جو زندگی بچانے کے لیے جب غزہ سے ایک قدیمی قسم کے میزائل اور عام طرح کے اسلحے جب ان کے خلاف استعمال ہوئے تو وہ اپنی پناہ گاؤں میں کئی کئی دنوں تک باہر نہیں آسکے تو ایسی بزدر قوم اور ایسی بزدر لیڈرشپ اور وہ بھی ایسی لیڈرشپ کے جو اس وقت آپس میں برس رپے کار ہیں اس وقت جو نیتن یہو اور اس وقت جو ان کے وزیراعظم ہیں پینٹ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں پھر جو سیاسی اور اخلاقی اور وہ جو ایک عدم استقام ہے وہاں پہ اسرائیل کو اسرائیل تو اس وقت اس پوزیشن میں کم از کم نہیں ہے وہ نفسیاتی جانگ کرنا چاہ رہے چونکہ رویانہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور رویانہ میں امریکہ اور یورپی ٹائکہ یعنی انگلینڈ فرانس اور جرمنی وہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ سارے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں وہ اسرائیل کو استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے پاس عرب ممالک استعمال کر رہے ہیں یہ سارے ہتھکنڈے ہیں نفسیاتی جنگ ہے کہ ایران کسی طریقے سے ویانہ مذاکرات میں بیک فٹ پہ آ جائے یا وہ جو چاہتے ہیں اس کو ایران سے منوا لیں یہ آل آپشنز آرن ٹیبل ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں البتہ اسلامی جمہوری ایران نے ابھی تازہ فوجی مشکوں سے ایک پیغام دے دیا ہے اور جو ایران کے سپاہ پاس ایران انقلاب اسلامی کے چیف ہیں انہوں نے ان فوجی مشکوں کے اختتام ایک بڑی معنی خیز بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جو تیارہ آئے گا جو میزائل آئے گا جو ڈرون آئے گا ہم نہ صرف اس کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ جہاں سے یہ ڈرون اڑیں گے چاہے وہ ہمارے کسی بھی ہمسائے ممالک سے ہوں کسی عرب ملک سے ہوں کسی سے بھی ہوں جہاں سے یہ ڈرون اڑے گا جہاں سے یہ تیارے ریفلنگ کریں گے جہاں سے یہ کسی علاقے کے ملک کو استعمال کریں گے تو ہم اس کو بھی اپنا دشمن سمجھ کے اس کو بھی معاف نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ دھمکی بھی چلی گئی ہے ان ممالک کے لیے جو اس مسلم اسرائیل کا ساتھ دے سکتے تو اسرائیل تو غزہ کے محدود اور محاصرہ شدہ فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اس وقت اسلامی جمہوریان خطے کی ایک مضبوط طاقت ہے وہ کیسے مقابلہ کر سکے گا لیکن جس طرح سے راشد صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مبصرین کی رائے سامنے آئی ہے کہ ویانہ مذاکرات میں جب سے آپ نے بھی جس طرح کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو بیک فٹ پر لے جائے یا ایران ان کے تمام تر مطالبات تسلیم کر لیں جو یقیناً ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہیں تو کیا اس وقت جو اسرائیل کا جارہانہ رویہ ہے کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ویانہ مذاکرات میں ایران اپنی بات کہیں منواتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کہیں یہ امکان ان کو نلگ رہا ہے کہ جو ایران کی جوہری تنصیبات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یا جو پابندیاں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے اس میں کچھ کامیابی کے آثار جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ جو اعلانات ہیں یا جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جنگ کی یہ اس کا ایک سبب ہے دیکھیں ایران تو اپنے اصولی موقع پر ڈٹا ہوا ہے جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے اندر اور بالخصوص پھر اسلامتی کانسل کی جو قراردات بائیس اکتیس منظور ہوئی تو اس کی روشنی میں جو سہولیات یا جو فوائد یا جو بینیفٹ اسلامی جمہوری ایران کو مل سکتے تھے اسلامی جمہوری انہی کا مطالبہ کر رہا ہے اس لئے یہ فیکٹس تو یہی ہیں جو ایران بیان کر رہا ہے اب یورپی ٹائکاو یا امریکہ یا ان کے حواری یہ چاہتے ہیں کہ جو حقوق ان کو اس معاہدے کے تحت ملتے ہیں وہ بھی نہ ملے یعنی وہ حقوق دینے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن ذمہ داریاں ادا کروانے کے لئے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے آپ ایران سے جو چاہتے ہیں کہ ایران یہ کرے یہ کرے یہ کرے تو جواب میں اس کے جو ایران کا حق بنتا ہے تو وہ بھی تو عالمی برادری اس کے لئے ان کا ایران کا ساتھ دینا آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا اپنا پروام جو ہے وہ رول بیک کر لیں اور ان کو نہ آپ سینکشنز ختم کرتے ہیں نہ آپ ان کے لئے دوسری آسانی افرام کرتے ہیں تو اسلامی جمہوری ایران نے تو کئی سالوں سے اس موضوع کو بڑے خوبصورت انداز سے ایک صفارتی انداز سے حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم تو بظاہر جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ یورپ ہو امریکہ ہو یہ نام نہات جمہوری ممالک اور نام نہات انسانی حقوق کے جو ہے علمبردار ہیں اور نام نہات یہ صفارتی باتوں پہ یقین کرتے ہیں یہ وہی جس کی لاتھی اس کی بھینس والے اس میں ہیں یہ زور دھونس دھمکیوں سے اور اس طرح کی نفسیاتی جنگ سے اپنے مخالف کو جو ہے وہ کٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اسلامی جمہوری ایران تو اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے کہ اگر آپ اس معاہدے کے عنوان سے جو حقوق بنتے ہیں اور سینکشنز کے خاتمے کے عنوان سے جو یہ معاہدہ کہتا ہے اس پہ عمل کریں اگر آپ عمل کریں گے تو ہم بھی اپنے اس تمام معاہدے پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے کہ جو ہم نے کچھ عرصے کیلئے جس وہ روکا ہویا ہے یا جن بعض اقتماد کو ہم نے انجام دینا شروع کر دیا آپ بھی شکوں پہ عمل کریں ہم بھی معاہدے کی شکوں پہ عمل کریں بات بڑی سادہ سی اور صاف ستری سی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو دنیا میں امریکہ کی جلتی ہے امریکہ جو چاہتے ہیں یا زائنس پرابی جو چاہتی ہے وہ اپنے مزید سے دنیا جنا چاہتے ہیں تو یہ شاید ایران کے حوالے سے یہ فارمولہ فیٹ بیٹ کا نظر نہیں آ رہا ہے صحیح لیکن ہم اگر بات کر رہے ہیں مذاکرات کی ایران کے حوالے سے تو جس مہائدز خود امریکہ باہر گیا تھا ٹرمپ کے دورے حکومت میں اب بائیڈن کے دورے حکومت میں اسی میں واپس آنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا اور باتچیت کے سلسلے کا جو ہے وہ آغاز ہوا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اگر جنگ کی بات کرتا ہے تو وہ یقیناً امریکہ کی ایمہ کے بغیر ان کی مرضی اجازت کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک جانب تو امریکہ باتچیت یا مذاکرات کا جو ہے وہ لبادہ اوڑ کر سامنے آ رہا ہے دوسری جانب وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسرائیل میں اس وقت اتنی ہمت یا طاقت نہیں ہے کہ وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی اٹیک کر سکتا ہے تو یقیناً کچھ موتیں اس میں کار فرما ہوں گی جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہوں گی کیا امریکہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے دیکھیں انہوں نے خود انناؤنس کیا ہے سیونی حکومت نے اسرائیلی حکومت انناؤنس کیا ہے کہ ہم نے اپنا پورا جو جنگ کا نقشہ ہے اور جو اس کا فریم پرک ہے جو اس کا ٹائم ہے وہ سارے کے سارا ہم نے امریکہ سے شیئر کیا ہے انہوں نے تو چھپایا ہی نہیں ہے اس کو انہوں نے باقید ان کے بیانات موجود ہیں میڈیا کے اندر کہ ہم نے یہ ساری چیزیں جگہیں بتاتی ہیں کن تنصیبات پر ہم نے اٹیک کرنا ہے کب کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ تو جائنٹ ونچر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل تو ایک ہیں اس میں اگر کسی کو اب بھی غلط فہمی ہے وہ یہ سمجھیں دیں کہ اسرائیل اسرائیل کا سارا بجٹ تو کہاں سے آتا ہے اگر امریکہ اس کو سپورٹ نہ کرے یا امریکہ میں بیٹھی بھی زائنسٹ لا بھی غاصب اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے تو یہ تو وہاں کے ویسٹ بینک کے مجاہدین کے سامنے بھی نیٹک پائیں گے صحیح یعنی کہ یہ امریکہ کی اس میں مرضی شامل ہے تو اس سے مطلب اگر کچھ حکمت عملی یہ ایسی تیہ کر لیتے ہیں یا ان کا یہ پلان جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے جو قطہ ہے جو مشرق وستہ کا ایک قطہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہ انگیج رکھنا ہے جنگ کی صورتحال میں تو کیا کسی نئی جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں یہ لوگ اور پھر ہم نے دیس طرح امریکہ کو دیکھا کہ بیس سال بعد وہ اگرانستان سے باہر نکلا اب ایران کے ساتھ وہ ایک نئی اپنی جنگی مصروفیات تلاش کر رہا ہے میں سمجھ دوں کہ اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مشرق وستہ کے اندر کوئی نئی جنگ چھڑے ٹھیک ہے ان کی پالیسیاں مختلف طرح کی سالشیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں لیکن اس وقت امریکہ کی پوری توجہ چائنہ کی طرف ہے رشیہ کی طرف ہے وہ کوئی نیا محاذ نہیں کھولے گا یہ ایک نفسیاتی جنگ چھڑ کے اس معاہدے کنوان سے کچھ ایڈوانٹیج لینا چاہ رہا ہے تاکہ وہ اس میں واپس بھی آ جائے اور ایران پہ کچھ پابندیاں بھی برقرار رہیں اور اس کا بھی یہ فیس قائم رہے کہ وہ ڈپلومیٹک اور صفاتی معاہدوں پہ عمل درامت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس حد تک ہے جنگ کے لیے ابھی نہ امریکہ تیار ہے نہ داخلی طور پہ اس کی گنجائش ہے اور نہ اس وقت جو گلوبلی جو سٹیویشن بن رہی ہے انہوں نے چائنہ کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے رشیہ کا مقابلہ کرنا ہے اور چائنہ اس وقت چڑ دوڑا ہے ان پہ ان کو اقسادی میدان میں امریکہ کو تقریبا ناکاوٹ کر دیا ہے اب وہ اگر فوجی میدان میں بھی آئے گا تو اس کو خطے کے اندر اس وقت ریزیسٹنس بلاد پوری قوت کے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ پھر چائنہ اپنے مفادات کے ساتھ وہ پوری قوت کے ساتھ موجود ہے ادھر سے یہ اکرین کے مسئلے میں آپ دیکھیں رشیہ کی سنداز سے اس نے ایک اگریسیو پالیسی اپنائی ہوئی ہے تو اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو امریکہ میں اس وقت یہ جنرہ دیا اس وقت اس کے پلین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پہ کوئی نئی جنگ چھڑے صحیح ایک بریک لیں گے سر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تھوڑا سا آپ سے وائی سی کانفرنس کے بارے میں بات سید کریں گے جو افغانستان کے بارے میں حال ہی میں ایک اجلاس ہوا ہے کتنا نتیجہ خیص رہا اور اس سے افغانستان کے مسائل کتنے جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویکن بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے افغانستان کے حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر آشد اباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ او آئی سی جو ایک پلیٹ فارم بتایا جاتا ہے تمام تر اسلامی کنٹریز کے حوالے سے ان ملکوں کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر مسلم اممہ کو مسائل درپیش ہوں اور ایک طاقت کا اس کو جو ہے وہ منبہ سمجھا جاتا ہے لیکن او آئی سی کا جو کردار ہے مسلمان ممالک کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اس کا کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے کیا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ واقعی او آئی سی کے اجلاس میں جو کچھ ڈسکس ہوا جو اس کا قرارداد کے طور پر نتائج سامنے آئے جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس پر عمل درامت ہوتا رہا حال ہی میں جو افغانستان کے لیے جو اجلاس ہوا ہے او آئی سی کا اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں آیا کہ واقعی جو کچھ اس میں باتیں کی گئیں جس طرح افغان طالبان کے لیے مسئلوں کو حل کرنے کے اوپر فوکس کیا گیا ایسا ممکن ہو سکے گا یا یہ صرف اور صرف ایک وہی روایتی کاروائی کے طور پر اجلاس منفقد کیا گیا دیکھیں میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا اگر ایک روایتی سا ایک اجلاس ثابت ہوگا دیکھیں او آئی سی کا بنیادی تشکیل اور اس کے تحصیص کا جو مقصد تھا وہ تو مسئلہ فلسطین تھا جب یہ اپنے اصل اس ایشو پر ابھی تک کچھ نہیں کر سکے تو وہ دوسرے ایشو پر کیا بڑا مارکہ اور بڑا بریک تھو کر لیں گے جب تک سعودی عرب کا اس پر ہولڈ ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کی ساری پالیسیاں واشنگٹن سے جاری ہوتی ہیں جو واشنگٹن چاہتا ہے وہ بھی ہوگا ہوئے وہ آئی سی کے اندر باقی یہ سب نمائشی اور ظاہری چیزیں ہیں اب میرے دیکھا ہم تو میڈیا میں پڑھتے آئے ہیں کہ اس کے بارے میں تو مزاق اور لطیفے پجابی میں کہتے ہیں او آئی سی اور اسی طرح جو ہے او آئی سی ہم دیکھیں گے تو اس طرح کے جس ادارے کے بارے میں لطیفے ہیں اور جس کے اندر سعودی عرب کا رول سب سے نمائیہ ہو تو وہاں سے اب کیا نتیجہ نکالیں گے ہاں تھوڑے سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ دو چار دن میڈیا میں رہیں گے تو کچھ دو چار چیزیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جتنی پاور ہے جو پوٹنشل ہے اس ادارے کے اندر اگر اس پورے پوٹنشل کو استعمال کیا ہے تو بہت فوائد اس اٹھائے جا سکتے ہیں چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو کشمیر کا مسئلہ ہو افغانستان کا مسئلہ ہو احمد مسلمہ کے بہت سارے مسائل حل کیا جا سکتے ہیں اس کے اندر جو ممالک ہیں ان کا جو پوٹنشل ہے اگرسادی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے لیکن افسوس کہ اس کی بارگ دور اس کا سٹیرنگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو وائٹ ہاؤس سے جن کو اسے کہتے ہیں وہ اشارے ملتے ہیں تو وہ کیا کریں گے اب وہ پاکستان کا امریکہ شکریہ ادا کر رہے کہ جی بڑی اچھی بات کیا آپ نے اوائی سی کا اجلاس بلا لیا تو بھئی تم تو خود اس کا باعث ہو تم نے تو ساری مصیبتیں کھڑی کی ہیں تم اس مسئلے کو حال کرو بیس سال تک تم نے ایک ملت کو تباہو پر بات کر دیا اس کے انفرسٹرکچر میں کیا تبدیلی لائی تم نے کیا اس حکومت کے لیے کیا وہاں کے عوام کے لیے کیا کیا سب سے بڑا ذمہ دار تو امریکہ ہے اور امریکہ شکریہ دا کر رہے اوائی سی کا کہ جی آپ نے پاکستان کا کہ پاکستان نے جی بڑا مارکہ مار لی ار اوائی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی اسی طرح کہ دو چار چھوٹے موٹے فائدے ہوں گے ایک دو سلامتی کونسل یونائٹی نیشن میں بھی قراردادیں پاس ہو جائیں گی افغان عوام کے ساتھ ان کا استحصال جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے اب بھی ہوتا رہے گا جب تک خود افغان عوام اور وہاں پہ جو اس وقت مسلط حکومت تلیبان خود جب تک وہ ہوش کے ناخل نہیں لیں گے اور ہم سایہ ممالک کو اعتماد میں لے کے اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اجلاس و اجلاس تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں پونڈ کانفرنسیں لے کے ابھی تک کتنی کانفرنسیں اور کتنے اجلاس ہم نے افغانستان کے انوان سے دیکھیں کیا نتیجہ ہے وہی افغانستان وہی تباہی وہی بربادی وہی عوام کی بھوک افلاس اور وہی مشکلات یہ جو اس وقت کم ہے افغانستان کے اندر دیکھ صحیح لیکن جو اس وقت معاشی صورتحال درپیش ہے اور جس طرح سے معاشی طور پر ان کو خاصا پریشانی کا سامنا ہے ایک بڑی وجہ اس کی منجمی دساسے بتائے جاتے ہیں افغانستان کے جو امریکہ اور دیگر ممالک میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی اگر یہ صرف یہی منجمی دساسے بحال ہو جائیں تو جو اس وقت معاشی بہران کا سامنا ہے افغان حکومت کو یا طالبان کو وہ کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں یا اس کا کوئی طریقہ کار دوسرا بھی موجود ہے دیکھیں ایک تو یہ بہرحال یہ اساس ہے ان کی ملکیت ہے کہ حکومت کو اس کو جانے چاہیے لیکن جب آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس انتظامی ادارہ ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس بینکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے جب آپ کے پاس حکومت کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے جب آپ کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کیسے ایک ملک کو چلا سکیں گے طالبان اور طالبان کے جو حامی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کس کون سی دنیا میں رہتے ہیں کس اس میں رہتے ہیں اس فضاء میں رہتے ہیں کوئی نہیں پتا حکومت کیسی چلائی جاتی ہے یہ تو جنگ جو لوگ ہیں انہیں جنگ کرنے کا تو طریقہ آتا ہے ان کو حکومت کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے صریقہ ہی نہیں ہے ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے اندرہ آگاز سے لے کے ابھی تک کوئی ادارہ ایسا تشکیل پایا ہے کوئی سسٹم ایسا ڈیویلپ کیا ہے کوئی ایسا کام کیا ہے انہوں نے ہر طرف جو ہے وہ ایک بے سرو سامانی کی کیفیت ہے انسرٹینٹی ہے اور کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے یہ آپ اس میں کبھی ملہ برادر اور حکانی آپ اس میں لڑ رہے ہیں اور کبھی حکانی جو ہے وہ دائش کے نام لے کے جو ہے اپنے فبائد اٹھا رہے ہیں ملہ برادر جو ہے وہ سابقہ حکومتوں بھی اکرپشن کے الزام لگا کے اپنی جان بچا رہے ہیں تو اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی نا خود افغانستان والے خود جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے جب تک وہاں پہ ایک وسیع گنیاد حکومت کا قیام عمل میں نہیں آتا تو وہاں پہ یہ سارے خواب ہیں ایسیو سیکیورٹی کونسل جنرل اسیمبلی جو مرضی کر دے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی باقاعدہ کوئی انتخابات ہونے چاہیے وہاں پر پروپر الیکشن کا ایک سسٹم ہو پھر اس کے بعد جو منتخب ہو کر جس کو لوگ چاہیں ووٹ دیں اور پھر وہ آئیں اور پھر اس کے بعد سسٹم چلے اس کے بعد کسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے جب تک افغانستان کے اندر جو اس وقت قابل پہ قابض یا قابل پہ حکومت کر رہے ہیں جب تک وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے جب تک وہ ایک وسیل بنیاد حکومت کے قیام کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک وہ اپنا ایک حکومتی نظام درست نہیں کریں گے اس وقت تک باہر کی گوتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر صرف بیرونی امداد سے ملک چلتے تو یہ افغانستان کب سے ترقی کرتا ہوا صرف زیر لینڈ بن چکا ہوتا جتنا پیسہ یہاں پہ لگایا گیا اگر کسی اور ملک میں لگایا گیا لیکن کوئی انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی سسٹم ہی ایسا نہیں ڈیولپ دیا گیا جس کے اندر بیرونی امداد کی کچھ فوائد اور اثرات منتب ہو لہذا اصل قدمداری افغان عوام یا افغان لیڈرشپ یا جو آج کل وہاں پہ طالبان کے نام پہ جو افراد وہاں پہ موجود ہیں وہ جب تک سنجیدکی سے ملک کو چلانے کے لیے کوئی بنیادی اصولوں کو متنظر رکھ کے آگے نہیں پڑھیں گے تو یہ بیرونی امداد سے کچھ نہیں ہوگا صحیح ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر راشد اباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم نے کچھ بات چیت کی ایران کی جوہری تنصیبات کے حوالے سے جو اس ٹائل حملے کی باتیں کرتا نظر آتا ہے یا دھمکیاں دے رہا ہے کیا کتنی نتیجہ خیص ثابت ہو سکیں گی کیا ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی گیدر بھبکیاں ہی ثابت ہوں گی یا واقعی اس پر کوئی عمل پیرا ہوگا اور مشرق وستہ ایک نئی جنگ میں جاتا ہوا نظر آئے گا ساتھ ہم نے کچھ بات چیت کی ایران کی بارے میں وائی سی کے اجلاس کی کتنا نتیجہ خیص ثابت رہا تو مبسرین کے مطابق یہ تمام تر چیزیں روایتی کاروائیوں کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ جو مسئلہ افغانستان کا اس وقت درپیش ہے وہ دراصل ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام ہے جو جب تک عمل میں نہیں آسکے گا افغان عوام اور افغانستان کے مسائل حل ہونا ناممکن سی بات ہے آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے کوئر ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیل نواز کو اجازت دیجئے اللہ نکمان